شاید اب یہ بات جان کر ایک دم سے شوق رہ جائیں گے کہ اس دنیا کی کل آبادی یعنی اس دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن سیون پائنٹ نائن بلین ہے اور یقینہ اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں خیران ہونے والی کیا بات ہے تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں خیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن خیران تو آپ یہ بات جان کر رہ جائیں گے کہ پوری دنیا کی پاپولیشن سیون پائنٹ نائن بلین ہے وہاں یوٹیوب ڈاؤنلوڈس ٹین بلین پلس ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں قریب ہر بندے کے پاس دو موبائلز ہیں ہر بندے کے پاس نہ بھی لیکن قریب ففٹی پرسنٹ لوگ دو موبائلز یوز کرتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پلے سٹور میں جا کر آپ یوٹیوب لکھ کر سرچ کر کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ریالی مائنڈ بلوئنگ ہے نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سکارپین چھ دینوں تک لگا تار اپنی سانس روک سکتا ہے یہی نہیں بلکہ یہ پورا سال بغیر کچھ کھائے بھی زندہ رہ سکتا ہے اور سکارپین کسی بھی سرفیز پر چڑھ سکتا ہے اور یہ الٹرا وائلٹ لائٹ کے نیچے گلو کرنے لگتا ہے جو کہ ریالی مائنڈ بلوئنگ اور انبیلیویبل ہے کہ کوئی بھی چیز لگا تار چھ دینوں تک اپنی سانس کیسے روک سکتی ہے اور ہال جیئر بغیر کچھ کھائے زندہ کیسے رہ سکتی ہے جو کہ واقعی دماغ کو چکرا کے رکھ دینے والا فیکٹ ہے نمبر تین کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرے پلینٹس پر ڈائمنڈ رین یعنی کہ ہیروں کی بارش ہوتی ہے جو کہ ریالی امیزنگ ہے نمبر چار یہ بات جان کر تو شاید آپ بلیو ہی نہ کریں گے کہ گیلیوم نامی ایک میٹل کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہی پکلنا شروع ہو جائے گی جی ہاں بالکل اس میٹل کا بائلنگ پوائنٹ مائنس ٹونٹی سیون پوائنٹ سیونٹی سکس سینٹی گریڈ ہے جو کہ ریالی انٹرسٹنگ ہے نمبر پانچ ناظرین یہ کوئی فیکٹ تو نہیں لیکن ایک انٹرسٹنگ اور فنی سی سٹوری ضرور ہے اور یہ سٹوری ایک کپل کی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ عورت یعنی کہ اس بندے کی بیوی وہ ایک دفعہ ایک پجامہ پہنے جس پر ایک سامپ کی تصویر پرینٹ ہوئی ہوتی ہے وہ پہن کر سو جاتی ہے اور بدقسمتی سے اس عورت کا وہی پاؤں کمبل سے باہر نکلا ہوتا ہے کہ جس سائیڈ پجامے پر سامپ کی تصویر پرینٹ ہوئی ہوتی ہے اور جب اس کا ہسپن روم میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی بیگم کے پاؤں پر سامپ چڑھا ہوا ہے اور پھر بائی صاحب کہیں سے ڈھنڈا ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور آؤ دیکھا نہ تاؤ جناب نے مار دی سی دی سی دی ویسے کوئی اتنا بھی کیسے سویا ہوا ہو سکتا ہے کہ اسے ایک تصویر میں اور اوریجنل چیز میں فرق نہ معلوم ہو سکے یقیناً اس بندے نے کوئی پرانا بدلہ لیا ہوگا اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا